بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم پنجلت نیوز سے میں ہوں ابو زرگفاری یونین کے جنوبی خطے پہلے پونس کے قریب بدھ کو ایک کشتی ولت میں سے کامس کم اسی تارکین وطن دیوب کر چل بسے ہیں جبکہ سنکنوں ابھی تک لا پتا ہیں جن میں پاکستانی بھی شامل ہیں یونین کے کوسٹ گارڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ بر سکتی ہے جبکہ بچ جانے والوں کا تعلق بنیادی طور پر شامل پاکستان اور مصر سے ہے خبر رسان آدار اے ایف پی کے مطابق حادثے کے بعد یونین کے کوسٹ گارڈ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس حادثے میں مرنے والوں کی تعداد کہیں زیادہ ہو سکتی ہے یونینی کوسٹ گارڈ نے بتایا ہے کہ تیز ہواوں کی وجہ سے مشکل اپریشن کے دوران بہرہ ایونین کے دین الاقوامی پانیوں میں کشتی اُلتنے کے بعد تقریباً سو افعاد کو بچا لیا گیا ہے تاہم یونین کے سرکاری ٹی وی ای آر ٹی کی رپورٹ کے مطابق بہت سی خواتین اور بچے اس حادثے میں جان بہت ہو گئے ہیں یتاہا لاپتہ ہیں کیونکہ زندہ بچ جانے والوں میں سے زیادہ تعداد مردوں کی ہے ای آر ٹی نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ایک زندہ بچ جانے والے شخص نے کیلہ ماتا شہر کے ہسپتال کے ڈاکٹروں کو بتایا کہ کشتی میں سو سے زیادہ بچے بھی سوار تھے اوست گارڈ کے ترجمان نیکولاوس الیکسیو نے ای آر ٹی کو بتایا کہ ماہی گری کے لیے استعمال کی جانے والی کشتی پتیس سے تیس میٹر لمبی تھی جس کا ارشاہ لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کشتی کے اندرونی حصے میں بھی اتنا ہی افراد موجود تھے ایتھنز میں حکومت کے ترجمان الیسیا کانٹارس نے ای آر ٹی کو بتایا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ وہاں کشتی کے اندرونی حصے میں لوگ موجود تھے یا نہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ کئی سنگلر اپنا کنٹرول برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں سیا کانٹارس نے کہا کہ ایسی غیر مصدقہ اطلاعات ہیں کہ کشتی میں سات سو پتیس افراد سوار تھے انٹرنیشنل آرگنیزیشن فار میگریشن نے ایک کوئٹ میں کہا ہے کہ ہمیں اس حادثے میں مزید جانے کے زیادہ خدشہ ہے ابتدائی رپورٹس کے مطابق جہاز میں چار سو افراد سوار تھے یونانی کوسٹ گارڈ کے ترجمان کا کہنہ ہے کہ تلاش اور رسکیوں کی کوشش رات کے وقت بھی جارے رہیں جس کے دیران سی ایک سو تیس ملٹی ٹرانسپورٹ تیارے کے ذریعے روشنی کے گولے تھنکے گئے سیا کانٹارس نے بتایا کہ منگل کی رات تقریباً گیارہ بجے سے کچھ دیر پہلے کشتی کا انجن بند ہو گیا اور کشتی بہرہ روم کے گہرے پانیوں میں اُلٹ گئی انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ کشتی تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں گرک ہو گئی ترجمان نے بتایا کہ بچ جانے والوں کا تعلق بنیادی طور پر شام پاکستان اور مصر سے ہے یونان کی صدر کےٹینا ساکیلا روپولو نے کیلا ماتا کے بندر گہہ کا دورہ کیا تاکی رسکو اور زندہ بچ جانے والے افراد کی دیکھ بال کے بارے میں سینئر حکام سے بات کی جا سکے یونان نے پتیس جون کو ہونے والے انتخابات تک عبوری حکومت قائم ہے ملکہ عبوری وزیر آزم نے اس حادثے کے بعد تین دوزہ سوک کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ قوم کی ہمدردی ان تمام متاثرین کے لئے ہے جن کا بے رحم سمگلر فیدہ اٹھاتے ہیں یورپی کمیشن کے سربراہ ارسولہ وان ڈیر لینن نے کہا کہ وہ یونان کے ساحل پر پستی کے طبع ہونے کی خبروں اور متعدد امواد کی اطلاع سے پہلے یمزدہ ہیں اور لاپتہ افراد کی تعداد سن کر انتہائی فکر منگ ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں ایسے سانحے کو روکنے کے لئے رکن ممالک اور ان ممالک کے ساتھ مل کر کام داری رکھنا چاہیے جہاں سے لوگ تنہہ کے تلاش میں یورپ کا روح کرتے ہیں یونان میں تنہہ گزینوں کا بہترین سانحہ جون دو ہزار سولہ میں پیش آیا تھا جب کم از کن تین سو بیس افراد مارے گئے یا لاپتہ ہو گئے تھے آئی او ایم کے مطابق مشرقی بہرہ روم میں اس سال اب تک اٹھالیس تارکین وطن مارے گئے ہیں یا لاپتہ ہوئے ہیں جبکہ ایک سال تہلے یہ تعداد تین سو اتتر تھی روانہ ہفتہ ہوئی جنوبی یونان کے حکام نے خطر مہنگری ایک کشتی سے نوے تارکین وطن کو بچایا تھا جس کے بارے میں خیال کیا جا رہا تھا کہ وہ ترکی سے اٹلی جا رہی تھی اور اس میں پاکستانی شہری بھی سفر کر رہے تھے امریکی فلایب کشتی میں سوار تارکین وطن میں سنتیس بچے پینٹیس مرد اور اٹھارہ خواتین شامل تھیں ان کا تعلق افغانستان بنگلہ دیش پاکستان عراق اور مصر سے تھا اکوانی متحدہ کے مطابق اس سال بہرہ روم میں ایک اندازہ کے مطابق تقریباً ایک ہزار افراد جان بہا کیا لا پتا ہو چکے ہیں یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں اسی کے ساتھ ہی ابو درگفاری کو اجازت دیجئے اپنا خیار رکھی گا اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد